خربوزہ خربوزہ مسسل کھایا جائے اور خربوزے کے بیج زائع نہ کیے جائیں بس اوقات خربوزے سے زیادہ بلکہ میں کہتا ہوں کئی گناہ زیادہ مفید اثرات خربوزے کے بیجوں کے اندر ہوتے ہیں تو اس بھائی سے میں کہتا ہوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ خربوزے کے بیجوں کو زائع نہ کریں ان کو استعمال میں لائیے گا اور پھر دیکھنا آپ کا علاج کتنی جلدی ہوگا آپ خود حران ہوں گے کہ علاج آپ کا ایسے ہو گیا کہ جیسے آپ پر کسی نے جادو کیا تھا اور وہ جادو یکدم ختم ہو گیا آپ نے خربوزے کے بیجوں کو پانی کے اندر ڈالنا ہے ان کا شیک بنانا ہے اگلا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ سر اور ہاتھوں کا کاپنا اور جسم میں جگہ جگہ سوی چوبن جیسا درد ہونا ہاتھوں میں کوئی وزن اٹھانے کی طاقت کا کم ہونا کس چیز کی علامت ہے اور اس کا علاج کیا ہے یہ ایک تو دل کی کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے جگر کی کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے اور گردوں کی کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے تو اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج بھی ممکن ہے اس کا علاج میں ایک تو کشمش بادام اور دودھ والا نسکہ جو پہلے میں نے ایک جگہ پر بتایا ہے کشمش بادام اور دودھ یہ نسکہ مسلسل استعمال کیا جائے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور دوسرا اس کا فارمولا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہے خربوزہ خربوزہ مسلسل کھایا جائے اور خربوزے کے بیج زائع نہ کیے جائیں خربوزے کے بیج زائع نہ کیے جائیں بس اوقات خربوزے سے زیادہ بلکہ میں کہتا ہوں کئی گناہ زیادہ مفید اثرات خربوزے کے بیجوں کے اندر ہوتے ہیں تو اس بھائی سے میں کہتا ہوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ خربوزے کے بیجوں کو زائع نہ کریں ان کو استعمال میں لائیے گا اور پھر دیکھنا آپ کا علاج کتنی جلدی ہوگا آپ خود حران ہوں گے کہ علاج آپ کا ایسے ہو گیا کہ جیسے آپ پر کسی نے جادو کیا تھا اور وہ جادو یکدم ختم ہو گیا آپ نے خربوزے کے بیجوں کو پانی کے اندر ڈالنا ہے ان کا شیک بنانا ہے چینی ڈالنا چاہے تو ڈالنے ذائقہ بن جگا ہلکا سا تھنڈا کر کے یہ دن میں دو یا تین مرتبہ ایک ایک گلاس پیئیں بڑا ذائقہ دار بنے گا ایک تو کشمش بادام اور دودھ والا نسکہ میں نے آپ کو بتایا اور دوسرا نسکہ میں نے یہ بتایا اس سے آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اس کے علاوہ بھی میں آپ کو ایک نسکہ بتا دیتا ہوں اس سے بھی آپ کے یہ مسئلہ جلدی حل ہو سکتا ہے وہ کیا ہے دیسی مرگی کا انڈا اگر آپ کو ملے وہ استعمال کریں میٹھا بنا کر ناشتے میں میٹھا دیسی مرگی کا انڈا میٹھا بنا کر ناشتے میں استعمال کریں آپ کا ناشتہ بھی کمال کا ناشتہ بنے گا اور آپ کا علاج بھی ہوگا یہ نسکہ بھی اگر آپ نے مسلسل شروع کر لیں نہ نا صرف تین دن استعمال کر کے دیکھ لیں صرف تین دن استعمال کر کے دیکھ لیں یہاں پر ایک اور بھی بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس دوران اگر پیاس لگے تو پانی فوری پینے ہیں پانی ضرور پینے ہیں پیاسا نہیں رہنا پانی ضرور پیتے رہنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رسمانس ملے گا اگر یہ ساری چیزیں جو میں نے بتا ہی ہیں ساری چیزیں اگر استعمال کی جائیں تو اسے بہت اچھے رزٹ ملیں گے انشاءاللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ بادی چیزوں سے بریک رکھی جائے پریز کیا جائے مثلا علو گوبی مٹر چاول ان چیزوں سے زیارہ بریک رکھنا تو پھر آپ کو رزلٹ بہت اچھا ملے گا بغیر کسی میڈیسان سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو گا انشاءاللہ موسیقی